اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اللہم یا ہمیشہ آپ کو اپنے حفظیں امس و امان میں رکھیں اور اپنی رہنتیں آپ پر نازل فرمائیں آمین سو آمین جی آج میں آپ کو کالے چنے بنانے کی ریسپی دے رہی ہوں یہ میری ایک فرنڈ نے میرے سار شیئر کی تھی اور اسے بہت ہی ٹیسٹی چنے بنتے ہیں اس کے لئے میں نے ون کےجی چنے لیے تھے ان کو میں نے کٹھا بوائل کر لیا تھا مطلب پہلے ان کو اچھی طرح دھو کے اس میں سوڈا ڈال کے رکھ دیا تھا ون کےجی میں ون ٹی سپون میں نے سوڈا ڈالا تھا اور ساری رات وہ بھیگے رہے تھے صبح میں نے اسی پانی میں ان کو ککر میں فیفٹی منٹ تک بوائل کیا تھا فیفٹی منٹ کے بعد میں نے ان کو تھنڈا کیا اور تھنڈا کرنے کے بعد میں نے ایسے پیکٹ بنا لی یہ اپنے ہی ساپ سے جتنے مجھے چاہیے تھے اور ان کا جو پانی بچا ہوا تھا وہ بھی میں نے ان کے اندر ہی ڈال دیا تھا تو یہ جتنے میرے پیکٹ بنے ہیں یہ میں نے بنا کے فریز کر لیا اور آج جو میں ایک بنا رہی ہوں وہ میں آپ کو بتاتے ہوں اس کو کیسے ہم بناتے ہیں یہ جو فریز کیا ہوا چنہ ہے پانی سمیت میں نے اس کو اتنا جتنا ایک پیکٹ کے میں میں آیا تھا وہ ڈالا تھا اس کو ہم اس میں ڈال لیں گے اپنے کسی بھی برطن میں اور یہ بلکل نوربل ہو جائیں گے جیسے فریش بوائلڈ ہوتے ہیں تو اس میں ہم تازہ پانی ڈال دیں گے تقریباً وان سے ٹو کپ پانی ڈال لنے کے بعد ہم اس کو اب پندرہ منٹ ہلکی آنچ میں بوائل کر لیں گے اس کے بعد باقی پروسیجر کرتے ہیں اس کو میں نے میڈیم سے مطلب میڈیم سے نیچی آگ پہ چڑھا دیا اب یہ پندرہ منٹ بوائل ہوں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کوکنگ سٹارٹ کریں گے ہمارا چلیں ابرتے ہوئے بارہ منٹ ہو گئے ہیں بارہ سے پندرہ منٹ یہ دیکھیں یہ اب جو ہے یہ بلکل تیار ہے اب میں ان کو اتار لیتی ہوں اور ہم ان کا کوکنگ کا عمل شروع کرتے ہیں کوکنگ کے لیے مجھے ہاف کا پوائل چاہیے ہوگا ایک میں نے بڑا پیاس لیا اس کو میرے سلائس میں کٹ لیا یہ تھوڑا سا ثابت گرم مسال ہے جس میں ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے ایک بڑی الائچی ہے کالے والی جو ہوتی ہے آٹھ دس دانے کالی مرچ کے ہیں تین چار لونگ ہے اور ہاف ٹی سپون کالا زیرہ ہے اور یہ میرے پاس ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون ہی تقریباً جنجر پیسٹ ہے اور چار ہری مرچیں ہیں جن کو میں نے باری کٹ لیا اس کے علاوہ ٹماتر میرے پاس فروزن تھے ان کو میں نے اس میں پانی میں بھوکے رکھا ہوئے بس ان کا چھلکہ اتار کے یہ میں اس کے اندر ڈالنوں گی چلیں اپنی کٹی سٹارٹ کرتے ہیں کچھ اچھے گلے میں ہوں اتنے اچھے ہوتے ہیں پہلے میں نے ان کو جب فریز کرنے سے پہلے 40 منٹ ان کو میں نے گلائیا تھا اور اب جو ہے میں اس کو پانی کے ساتھ اس طرح وائل کیا تو وہ اور تھوڑا سا گل گیا میں اس میں ہاف کپ جو ہے وائل ڈالوں گے اور آئل کو اچھا گرم ہونے دوں گے پھر یہ میں پیاز اور یہ جو سابت گرم مصالے ہیں وہ میں ڈالوں گے آئل ہمارا گرم ہو گیا اور میں اس میں جو ہے یہ سلائسڈ رہی ہے اور یہ سابت گرم مصالے جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ براؤن کر دیں گے جب لائٹ براؤن ہو جائے گا تو پھر نیچ سٹ کریں گے جو سٹ کریں گے اسے میں سارے مصالے ڈال دیں گے آپ کے سامنے سرپ میچ 1 ٹی سپون حلدی 1 فور ٹی سپون 1 فور ٹی سپون کٹی لائل میچ جھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون سپون اور چاہے کہتے ہیں بھنا ہوا ساری سفید جیرہ دیا ہے وہ ہاپ تھی اس کو یہ سب میں نے ڈال کے چماتر وگرہ اور سب کچھ ڈال دیا تھا کٹ کے گارلک تھا جنجر تھی اور کٹی وی کٹی وی کٹی وی جو تھی وہ باریک کبس بیچ تھی اب میں نے اس کو اچھے سید بھونیا ہے پاکرپن پاہن سے سات ملت میں اس کو بھونوں گی پاہنس کا خوشک ہو جائے گا تو یہ smutوں کا پانی لوں گی اور تھوڑا 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 ڈال دی اس کو نبھلتی جائیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائے گا تو باقیت جو ہے ہم اس سے اجڈ کریں گے مسالہ یہ ہمارا اچھی طرح ظن چکے تقریبا اس کو پانچ منٹ بہت اچھے سے بھونے اور یہ اب ہمارا بہت اچھا بھون چکے اب میں اس میں یہ تو چلیں ہے اور پانی سا بھون یہ سب ڈال دیں گے پانی پانی بھی چاہیے تو اس میں دو کپ پانی اور اس کو آدھا گھنٹہ پھر دوبارہ پریشر دوں گی کیونکہ چلے اچھے گلے ہوں ہیں تائھ ٹیسٹ ہے شوربے میں بھی اور کھانے میں بھی مزہ آتا ہے تو میں اس کو دوبارہ آدھا گھنٹے کا پریشر دینے لگی ہوں اور آدھے گھنٹے کے بعد پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ فائنل ریزلٹ کیا ہے اس کو آدھا گھنٹہ میں نے پریشر دینے کے بعد اس میں تھوڑا پانی زیادہ تھا اس کو ڈرائے کیا اور اس کے بعد یہ ہمارے کالے چنے بلکل اچھی طرح تیار ہیں اور یہ بہت اچھی طرح گل گئی اور ان کا سارا ٹیسٹ شوربے میں آگے زاہر ہے پہلے میں ان کو 45 منٹ گلایا پھر 15 منٹ دوبارہ دی فروسٹ کرتے ہوئے اس کو بوائل کیا اور ہاف انار اس کو پھر پریشر دیا جس کی وجہ سے یہ بہت اچھی طرح گل گئی ہیں اور بہت مزے کہ ٹیسٹی شوربہ بنایا اور آپ پلیز اب اس ریسی پی کو ٹرائے کریں لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ پلیز ضرور کریں اگر آپ ٹرائے کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے لگے دعاوں میں یاد رکھیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ